تیری فطرت میں شامل ہوگا اللہ اللہ کرنا تیری فطرت میں شامل ہوگا سجدے کرنا میرے دوستو لات کے دو بجے کے بعد جب تجھے نیند نہیں آئے گی جب تجھے درد ہوگا کبھی پیٹ میں در کبھی تیری گھٹنوں میں در کبھی سر میں در اللہ کی بارگاہ میں کروٹے بدل بدل کے سنیں کروٹے بدل بدل کے کہے گا اللہ پھر کٹمت بدلے گا پھر کہے گا اللہ پھر کروٹ بدلے گا پھر کہے گا اللہ پھر کروٹ بدلے گا پھر کہے گا اللہ میرا رحمان اللہ میرا کریم اللہ اعلان فرماتا ہے جب میرا بندہ کروٹ بدل بدل کے مجھے اللہ اللہ کہہ کے بکارتا ہے مجھے رحمان کہہ کے بکارتا ہے مجھے رحیم کہہ کے بکارتا ہے میری رحمت کو حیاتی ہے اور میں ایک طرف سے کروٹ جب وہ دوسری طرف کو کروٹ بدلتا ہے اس سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہو تب ہی تو اندر سے ایک عشق اولتا ہے اور پیار میں کہتا ہے کہ جسے حال میں تو راکھے وہ حال کا وارہ ہے بولیں میرے ساتھ بچہ بچہ پڑھیں کہ جسے حال میں تو راکھے وہ حال پڑھئے پڑھئے اپنے رب کو یاد کرئے کہ جسے حال میں تو راکھے وہ حال کا وارہ ہے کہ جسے حال میں تو راکھے وہ حال کا وارہ ہے بس اتنا بس اتنا تو تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے بس اتنا تو تو کہہ دے یہ بندہ یاد کرو اپنے رب کو کہ جسے حال میں تو راکھے وہ حال ہمارا ابھی مازہ نہیں آیا بچہ بچہ شکر کرے پڑھے کہ جسے حال میں تو راکھے وہ حال کا وارہ ہے بس اتنا تو تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے اوہ لڑنوں کے زندہ دل لوگو کیا کوئی تم میں اس لائق بھی نہیں کے مجھ میں سے نعرہ لگا دے ہے نہیں کسی کو یاد کھڑے ہو کے لگائیے بس اتنا تو تو کہہ دے یہ بندہ لگو کی مسکرات نہیں جانے چاہیے یہ بندہ ہمارا ہے ابھی مانداری سے بتاؤ تمہیں پچھینی تو نہیں ہو رہی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے ایک گھنٹہ ہو گیا سننا چاہتے ہو ختم کر لیں سننا چاہتے ہیں اب امانداری سے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں اللہ آپ کو سلامت رکھ اللہ خوب ترقی عطا فرمائے پیار میں بول دیں یا رسول اللہ جب تک آپ سنیں گے انشاءاللہ مجھے بھی جب تک سنانا ہے ہے نا اور آج تو پھر بھی رات یہ رمضان شریف کے مہینے کے راتیں ہیں اس میں تو جتنا ہم لوگ کمالے اتنا کم ہے پوری پوری رات ہم لوگوں کے عبادت کرنی چاہیے اچھا کوئی پتا ہے کہ اگلا رمضان ملے نہ ملے بولے کوئی پتا نہیں ہے نا اچھے کام کرو ایک دوسرے سے محبت کبرتاؤ کرو اخلاق سے پیش آؤ پیار کرو ایک دوسرے کو ماف کرنا سیکھو یار ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو ماف کر دیا کرو اگر کوئی غلطی ہو جائے نا مولا علی کہتے ہیں تسنو سنو کون ہے مولا علی فاطمہ کے شہر حسنین کے بابا مولا علی کہتے ہیں اگر تیرے ماف کرنے سے نا تیری عزت کچھ گھٹ رہی ہونا تو کل قیامت وہ اس عزت کو علی سے لے لے کس سے لے لینا علی سے لے لینا اگر کسی کو ماف کرنے سے تیری عزت کم ہو رہی ہو تو وہ عزت کل قیامت میں دیکھیں علی کا نام آئے کر گرم ہو جائے کر رہا یہ حدیث صحیح ہے میرے آقا نے فرمایا کل قیامت تک کے لیے نا ایک نسخہ لے جاؤ جب مومن کی منافقی کس کی مومن کی منافقی اپنے کی دوسرے کے جب پہچان نہ ہونا آقا نے فرمایا وہاں میرے علی کا نام لے کے دیکھیں سبحانہ اگر اپنا والا ہوگا چہرہ گلاب کتنا کھل جائے گا اور دوسرا ہوگا تو چہرہ نیپال کا بٹوہ بن جائے مگر اللہ کا فضلہ ادھر سب اپنے والے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھئے نظارا علی کا ہے سنیں میرے دوستو بات بیچ میں رہ گئی وہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں ضعیفہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بات یہیں تھی نا آقا جی قبیلے میں ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو بس میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا آپ کی توجہ ہے آپ کا ذہن حاضر ہے برکل یہ تو بیچ میں جیسے آدھے گھنٹے کا گیپ ہو گیا ہے نا لوگ بھول جاتے ہیں مگر لاتنے والے مبارک بات کے قابل ہیں آپ آدھے گھنٹے کے بعد یہ ساکھ جملہ یاد ہے قبیلے میں بہت پیار کی بات بتانے لگا ہوں قبیلے میں باتوں چی ہو جائے میرے آقا نے فرمایا تمنا کیا ہے چاہت چاہت کیا ہے آقا کی بارکہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے کی زندگی مجھے دوبارہ مل جائے آقا کی بارکہ میں عرض کرتی ہے دوبارہ مل جائے آقا کے لبوں پہ آپ سنیں جملہ آقا کے لبوں پہ مسکرات میرے آقا نے فرمایا او زعیفہ میری طرف خیال رکھیں کچھ باتیں اشارے میں بھی سمجھ لیا کرو میرے آقا نے فرمایا او زعیفہ یہ بتا تیرے بیٹے کا جنازہ کدھر ہے ذہن حاضر ہے تیرے بیٹے کا جنازہ کدھر ہے تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے بڑی آگے آگے میرا آپ کا نبی پچھے پچھے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی پچھے پچھے بڑی آگے آگے لبوں پہ مسکرات پیچھے کون ہے کون ہے تم بولے نا تم لاؤنا محنت کرنے لگے بولیں یا رسول اللہ مسکرات کے بولیں سبحان اللہ آپ کا مسکرانہ میرے لئے پیڈرول کا کام کرتا ہے نا آپ مسکراتے ہیں اچھا لگتا ہے اللہ اب یہاں نہ مسکراؤگے تو کہاں مسکراؤگے نبی کی سونی محفل ہے نا پورا مجموع مسکراؤ کے بول دے یا رسول اللہ زیفہ زیفہ آگے آگے میرا آپ کا نبی زیفہ کے مکان پہ نبی پہنچے زیفہ کے لبوں پہ مسکراؤ اچھا لادنوں والوں ایک بات بتاؤ نا کسی کے جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے کسی کا جوان دنیا سے چلا جائے پھر ماں 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 کے لبوں پہ مسکرات آجائے کیا نہیں ماں کے لئے تو وہ قیامت کا دین ہوتا ہے میرے دوستو ماں کی قدر کر لیا کرو لفظ ماں آگیا نا بیچ میں ماں کی قدر کر لیا کرو ہانا ماں کی عزت کر لیا کرو اللہ آپ سلام مانا بڑی تینتی چیز اور تین احسان تو ماں ایسے ہیں اس میں باپ کا بھی کوئی حصہ نہیں تین احسان توجہ ہے اولاد پر تین احسان جس میں باپ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے نمبر ایک نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھنا اس کا وزن سمح اللہ دکت الجھنو کو جھل اس میں باپ کا حصہ نہیں بولو بولو ہے کہنے ایسا باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے نمبر دو نو مہینے مکمل ہونے کے بعد پیدائش کے وقت ایک جرمنی کا ڈاکٹر ہے تو جرمنی کا ڈاکٹر کہتا ہے اگر انسان کی بتیس ہڈیوں کو ایک ساتھ توڑا جائے ایک توڑنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہڈیوں کو ایک سال توڑا جائے جتنی ان میں تکلیف ہوتی ہے ماں کو بچے کے جنم کے وقت ایک درد میں اتنی تکلیف ہوتی جرمنی کا ڈاکٹر کہتا ہے توجہ سے سن لو نوجوانوں اور جب ماں اپنے بچے کو پیدائش کے وقت میں دکت اُلجھنوں کو سامنا کرتی ہے نا اللہ قسم اس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں یہ قیمتی باتیں ہیں نوجوانوں آدل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ تیسری بات بتا دوں یہ چھوڑ دیں بتا دیں تیسری بھی سنیں تیسری بات نمبر دو جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں نمبر تین جب بیٹا یا بیٹی اپنے ماں کے پستان کا دودھ پیتا نا دو سال تک یہ پیتی ہے اللہ قسم اس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں میرے دوستو قدر کر لو ماں کی باپ کی قدر کر لو مولا علی کہتے ہیں باپ ایسے جیسے سورج کیسے سورج میں نے سنے سنے مولا علی کہتے ہیں ہاں باپ میں شدت ہوتی ہے باپ میں گرمی ہوتی سنے نوجوان پیار کے جملے باپ میں اچھا بتاؤ ایمان داری سے کہ ماں کے مقابل باپ میں تھوڑا سا بولے ہوتی نہیں ہوتی ہے گرمی ہوتی نا تھوڑا غصہ ہوتا ماں ہوتی مگر مولا علی کہتے ہیں میں نے سورج اس لیے نہیں کہا جب سورج نہیں ہوتا تو اندھیرہ ہوتا ہے ارے بول دو بول دو بول دو سبحان اللہ جب سورج نہیں ہوتا تو اندھیرہ ہوتا ہے مولا علی کہتے ہیں اگر باپ دنیا سے چلا جائے تو بیٹے کے لئے پھر اندھیرہ ہو جاتی دیں میں سچ بات کرنے لگا کوئی مشورے دینے والا بھی نہیں ہوتا اور مولا علی کا قول ہے کہ باپ تجربوں کا مجھ سما ہے لوگوں نوجوانوں جن کے باپوں کا انتقال ہو جاتا ہے انہیں کوئی مشورے دینے والے نہیں ملتے اپنے ماں باپ کی قدر کرو یہ دو تین باتیں میں ماباب کے تعلق سے آپ کو بتائیں ان کی قدر کرو عزت کرو آؤ اگلی بات کرو زیفہ آگیا کہ میرا آپ کا نبی کیار میں بول دیں پچھے پچھے بڑیا کے لبوں پہ مسکران جان کائنات ایک والو مکس کر کے نہیں مکس کر لگا دیں جان کائنات میری طرف میری طرف خیال کریں جان کائنات حسنین کے نانا بڑیا کے مکان پہ جیسے ہی میرے نبی نے زیفہ کے مکان پہ قدم رکھا سارے قبیل والے آگئے سارے خاندان والے آگئے کس لیے اس لیے کہ محمد عربی بڑیا کے مکان پہ تشریف لے آئے میرے نبی ادھر آگئے سارے کالیا دینے والے سارے بورا بھلا کہنے والے سارے پک پک کرنے والے ادھر آگئے توجہ ادھر آگئے سارے ٹکٹی کی بند کے حسنین کے نانا کے مکڑے کو دیکھنے لگے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا میری طرف خیال رکھے میرے آقا میری طرف خیال رکھے یہ بتا تیرے بیٹے جنازہ کدھر ہے تیرے بیٹے کی لاش کدھر ہے یہ چادر ہے لاش کے اوپر چادر پڑی ہے ضعیفہ نے نبی کی طرف اشارہ کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کا جنازہ ادھر ہے کونے میں لاش ہے ایک چادر پڑی ہے میرے آقا نے فرمایا آقا کی بارگاہ میں ضعیفہ بڑے پیار میں ارز کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے کا جنازہ ادھر ہے میرے بیٹے کی لاش ادھر ہے آقا نے اپنے نازک نازک نرم نرم قدموں کو آگے بڑھایا بڑیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا مجھے ایسے لگ رہا تمہاری سمجھ میں اب بھی کچھ نہ آیا 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 تھوڑا سے بولنا چاہیئے تھا اللہ قسم جب مدینہ کی بات ہوتی ہیں نا حسنین کے نانا کہ سونی سونی بات ہوتی ہیں نا تو اندر سے دل کہتا ہے کوئی جنت میں ایسی رونق کہا جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے کوئی جنت میں ایسی رونق کہا جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے اور گلوں میں بھل کہتے بھولو تو اور گلوں میں بسی سی خوشب کہا جیسی خوشب نبی کے بسی میں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خوشب بیچینی تو نہیں آپ لوگوں کو پریشان تو نہیں ہو رہے سننا چاہتے ہیں ہاتھ رڑھا کے بولے یا رسول اللہ کہ کوئی جنت میں ایسی رونق کہا دل کے ساتھ سنے شیر سمجھ رہے اور پھر راجستان میں یہاں گرمی کئی پہاڑ ہے اتنی خوشکی آنے لگی مجھے تجریع کرتے تمہیں بیٹے بیٹے آگئے اللہ کا فضل شکیل احمد رزبی کو دو دو لاکھ مجمع بڑے پیار میں آگئے ہوں تمہارے درمیان ایسے گرمی کے محول میں آپ کے پیار کو سج بات کرنے لگا روشن بھائی نے بڑی محبتیں پیش کی ہیں یار اس بندے نے اپنی محبت پھون پہ دیکھا نہیں مگر محبت اتنی دی میں مجبور ہو گیا آنے پہ ممبائی کئی جگہ احمد آیا مگر منع کر دیا کیونکہ پیار دیا لادنو والوں میں آپ کے درمیان حاضر ہو گئے تو پستو قدر کر لو مگر یار نراز مت ہونا میں پیار میں بول دیا تھا بھئی نراز مت ہونا مسکر آ کے بول سبحان اللہ کوئی جنت میں ایسی رونق کہا جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے اب سب کبول ہوئی جنت میں ایسی رونق کہا جیسی رونق نبی کے مدینے میں ہے اور گلوں میں بسی ایسی خوشبو کہا جیسی خوشبو نبی کے بسینے میں ہے لگائے نہ رکھ لگائے نہ رکھ زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا اور کہ دیا کرو مسئلہ کے حضرت توجہ ہے اور گلوں میں اور گلوں میں پھولوں میں اور گلوں میں بسی یہ سی خوشبو کہا جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ایسا لگ رہا کمیٹی والو جیسے رات کے تسوج ہیں اب نہیں لگ رہا کہ رات کا ایک وجہ ہے اور گلوں میں پیار میں بولو اور گلوں میں بسی سی خوشبو کہا جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں آؤ جب پیار کی باتیں سن لو میرے دوست توجہ سن لو آقا نے اپنے نازک نرم نرم قدموں کو آگے بڑھایا بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا کیا کرا ہلایا بولتی راجستان انڈیا میں ایک جگہ مجھے بھاری پڑھ آتا صرف میں حضرت کو بتا رہا تھا ایک جگہ انڈیا میں جب چننہ کے علاقے میں تقریر کے لئے گیا تو نہ میں ان کی بات کو سمجھ پا رہا تھا نہ وہ میری بات کو سمجھ پا مگر لفظے جب یا رسول اللہ آتا تو وہ اچھل کے سبح اللہ کہ میں ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کی مگر میری بات نہ ان کی سمجھ میں آئی مگر جب میرے نبی کا سونا نام آتا تھا حضرت تو مسکور آجاتے میں کہا بس یہی تو کامیابی کے زمان آتا اور گلوں میں بسی سی خوشبو کہا جیسی خوشبو ابی کے خوشبو شرماؤ نہ نوجوان شرماؤ نہ شرماؤ نہ چھوڑ دو زبانے کھول دو پیار میں بول دو اور گلوں میں بسی سی خوشبو کہا جیسی خوشبو نبی کے بسی میں مسجد کے دروازے والے بھی بول دو جیسی خوشبو نبی کے اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے آقا نے اپنے نازک نرم نرم قدموں کو آگئے بڑھایا بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا سارے دشمن آگئے سارے قبیلے والے آگئے سارے خاندان والے آگئے سارے گالیا دینے والے سارے برا بھلا کہنے والے سارے سارے پکنے پک پک کرنے والے آگئے ٹک ٹکی باندھ کے حسن نان کے نانا کے چیرے کو تک رہے ٹک ٹکی باندھ کے آمنہ کے چاند کے مکھڑے قدیدار کر رہے ہیں آقا نے نازک نازک نرم نرم قدموں کو آگئے بڑھایا بڑھیا کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلا یا تو چھو ادھر پیر پکڑ کے مندر بتانے لگا ادھر پیر پکڑ کے ہلا یا ادھر نام لے کے پکارا سارا قبیلہ دیکھ رہا ہے سارا خاندان دیکھ رہا میرے آپ کے نبی کو کالیا کینے والے دیکھ رہے برا بھلا میرے آقا نے اپنے ناسک ناسک نرم نرم قدموں کو آگے بڑھایا سرکار کا موجزہ بیان کرنے لگا آقا نے قدموں کو آگے بڑھایا بڑھی کے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلا یا ادھر پیر پکڑ کے ہلا یا ادھر نام لے کے پکارا آسماء کی بلندی سارے کے سارے دک دکی باندھ کے دیکھ رہے آقا نے ادھر پیر پکڑ کے ہلا آجی دیکھ 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 بڑھی کا بیٹا کھڑا ہو کے بولا لب یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اختیار مصطفی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء لسلت مسلک عالی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر جملہ دور ہرے لگوں بچہ بچہ شرکت کرے میرے آقا نے اپنی نازک نازک نرم نرم قدموں کو آگے بڑھایا بڑھی آگے بیٹے کا پیر پکڑ کے ہلایا نوجوانوں بچہ 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 بولے سنے آقا نے قدموں کو آگے بڑھایا پیر پکڑ کے ہلایا ادھر پیر پکڑ کے ہلایا ادھر نام لے کے پکارا دیکھ دے بڑھیا کا بیٹا کھڑا ہو کے بولا لب بے ہاتھ بڑھا کے بولو لب بے لب بے یا رسول اللہ پھر میرا دل اندر سے بولا فضل رب ال ال اور کیا چاہیے مل گئے مصف اور کیا چاہیے مل گئے مصف اور کیا چاہیے اب یہ بتاؤ مجھے ایک گھنٹہ پیس منٹ ہو گئے تطریر ختم کر دے کے اور بولے اب تک فجر تک جی لگا کے بولو یا رسول اللہ پھر پیار میں بولو مل گئے مصف اور کیا چاہیے مل گئے مصف اور کیا چاہیے پیچھنی تو نہیں ہو رہی ہے تم سے زیادہ امسل والے بولویں مل گئے مصف تم بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دو سید صاحب کی موجودگی میں مل گئے مصف اور کیا چاہیے اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے دوستو آجاؤ پلٹ کے نمازوں کی طرف آجاؤ پلٹ کے قرآن کی تلاوت کی طرف آجاؤ پلٹ کے اپنے علماء کی طرف ان سے محبت کرو ان سے پیار کرو ان کے پیار میں اپنے زندگیوں کو گزار سارے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے لبائک کون تھے ادھر دیکھنے والے جو تانہ دیتے تنائے اے بڑیا دیکھ نا تیرے بیٹے کی زندگی کو ہمارے خدا وں سوچیں فتوہ لگانے فتوہ لگاتے ہیں یہ نبی سے مانتے بڑیا نے کس سے جا کہا حضرت کی موجود کس سے مانگا نبی سے کس سے نبی سے اچھا چلیے یہ تو انسان ہے ایک جانور کی بات ایک پرندے کی بات لادنوں کے زندہ دل لوگ ایک بات نہ بتا دوں یہ میں سوچنا کہ حسنین کے نانا سے ہمیں پیار کرتے ہیں قسم خدا کی تمہارے نبی کی وہ ذات ہے تمہارے نبی کی وہ شان ہے سنو سنو جس سے دل والے بھی پیار کرتے ہیں اور جن کے دل نہیں بولو آپ کہیں گے یار مولا نے یہ کون سے بات کر دی پیار بول دیں اس سائنس کا دور میں اتنے سیدھے بننے ہو یار بتاؤ پیار جلدی بولے پیار اور جس کے دل نہیں پیار نہیں امائی کمائی حضرت جی لوہے کا امانداری سے بتاؤ کہ یہ پیار کرے گا یہ گملہ رکھا ہے یہ پیار کرے گا یہ کرسی ہے یار علاج ٹھک کی ہے بولو پیار کرے گی ذہن حضیر نوجوان اگر سننے کا کچھ ذوق ہو نہ کچھ اندر سے بیدار ہو گئے ہو تو بات آگے بڑھا دیں بیچین تو نہیں ہو رہے کبھی بیٹھ جاؤ چلے جاؤ کوئی بات کوئی اور جانا تو نہیں جا رہا اگر کوئی جانا چاہتا ہو تو چلے جائے ادھر ایک نمبر سمجھتے ایک نمبر ایک نمبر دو نمبر تو اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو جا سکتا ایسا بھی نہیں کہ میں مرتبہ اٹھے پھر انہوں نے کہ بیٹھ پھر بیٹھ تھوڑے دیر کے بعد پھر اٹھ گئے تو حضرت نے کار بیٹھ پھر تیسری مرتبہ اب مولی صاحب کی تقریریر پوری ہوگئی دعا ہوگئی سب جانے لگے وہ بیٹھے ہیں تو حضرت کی نظر جب بار بار جانے لگے آپ کیوں نہیں جا رہے ہم جس کام کے لیے جا رہے تھے وہ ادھر ہی ہو گیا تو ایسا بھی نہیں کہ ہم کچھ کو بیچین کرنے لگے اگر کچھ اندر سے بیدار ہو گئے ہو گئے کچھ زوک نبی کے سننے کا بڑے پیار کا میں بہت پیار کے جملے پچھ آنے لگ سنا دیں پچھ والے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں اللہ آپ کو سلامت رکھ کے بہت اچھے لوگ بہت پیار جلدی بولیں بچوں نوجوان پیار دل سے میں بھی یہی کہتا ہوں آپ بھی یہی کہتے میڈیکل سائنس بھی یہی کہتا پیار دل سے ہی ہوتا اور جس کے دل نہیں یہ کپڑا ہے جب دل نہیں تو پیار کیسا یار ارے کپڑا ہے پیار نہیں کرسی ہے دل نہیں پیار نہیں مائی کا دل نہیں مگر تم اس نبی سے پیار کرتے ہو آؤ میں تمہیں ایک پیار کی بات بتاؤ مسجد نبوی خجور کی ایک لکڑی خجور کی ایک لکڑی کیا ہے مسجد نبوی میں ایک خجور کی لکڑی خطبہ لکڑی 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 خجور کی سوک ہی لکڑی لکڑی آقا کی تیک لگی خطبہ دے رہے سوڑے جملے بتانے لگا ہوں لکڑی 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 کی بارگاہ لکڑی رسول اللہ میں نے ایک ممبر بنایا ہے کیا بنایا ہے لکڑی کا ممبر بنایا ہے یا رسول اللہ یہ خجور کا تنہ اگر آپ حکم دے دیں تو یہ ہٹا دیا جائے ادھر لکڑی کا ممبر لگا دیا جائے اب تو مسکر آکے دکھا دیا جائے بول دیں بول دیں لکڑی کا ممبر لگا سنے نوجوان میرے آقا نے فرما ہٹا دو یہ لکڑی کا ممبر جس سے میرے آقا ٹیک لگا کے تقریر فرماتے تھے خود بہر اشاد فرماتے تھے اسے ہٹا دیا کونے میں پہنچا دیا کونے میں پہنچا دیا ادھر ممبر لگا دیا سنے سنے توجہ ادھر ممبر لگا دیا جانے کائنات حسنان کے نانا ممبر پہ جل گا نبی کے سونے سونے غلام سامنے بیٹھے ہیں اچانک اسی میں فلم جہاں میرے آقا سونی سونی باتیں سنا رہے تھے نبی کے سونے سونے غلام نبی کی مقدس باتوں کو سن رہے تھے اچانک ایک درد بھری رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی کیا ہو گیا رونے کی آواز درد بھری آنا شروع ہو گئی پیار جلدی بولیں جلدی بولیں جلدی بولیں پیار اور جس کے دل نہیں ادھر پیار نہیں مگر میں فلم رونے کی آواز نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رونے والا اتنے درد میں رو رہا ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کسی کی جدائی نے رولا یا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی کے عشق نے رولا یا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کسی کے پیار نے رولا یا ہے یا رسول اللہ رونے کی آواز آ رہی ہے مگر رونے والا نظر بول دو بول دو بول دو یا نظر نہیں آ رہا آقا کے لبوں پہ مسکراد میرے آقا نے فرمایا اوہ میرے غلام اوہ وہ سامنے جو خجور کی لکڑی کونے میں رکھی ہے جملے پہ غور کر نہ وہ خجور کی لکڑی ہے جس سے لو روز میں ٹیک لگا کے خطبہ دیتا تھا وہ جو کونے میں رکھی ہے وہ تمہارے نبی کے عشق میں رو رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلق عالی حضرت وہ تمہارے نبی کے پیار میں بولو 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 پیار میں رو رہی ہے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یا اللہ لکڑی ہے کاج کے دیکھو دل نہیں نوجوانوں اگر جملے پہ غور کر لیا نا تم نے اور عمل کر لیا زندگی کامی آب ہو جائے گی بس اسی پہ عمل کر لو سن قائم پیار میں رو رہی ہے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اللہ لکڑی ہے ہم نے لکڑی کو کٹ تے ہو دیکھا پھٹ تے ہو دیکھا مگر اللہ کبھی لکڑی کے دل نہیں دیکھا مولا جب دل نہیں تو پیار 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 کیسا جب دل نہیں تو پیار کیسا نبی لکڑی بھی رو مگر قلب نہ جیدی بھی گھلتا نہیں ہے ایک جملہ آخر میں پورا کرو ماں میرے آخر فرمایا اوہ میرے خلاموں یہ لکڑی تمہارے نبی کے پیار میں رو رہی ہے لکڑی کے دل ہوتا گیا جلدی بولیں آگے چلو راجستان والو یار تمہارے ادھر تو پہاڑ بہت ہیں ایک ادھر بھی پہاڑ ہے میرے نبی غلاموں کے دھرم اہد کے پہاڑ کے قریب سے گزر رہے ہیں آقا کے لبوں پہ مذکرات میرے آقا نے فرمایا اوہ میرے غلاموں یہ اہد کا پہاڑ تمہارے نبی سے پیار کرتا ہے حدیث صحیح یہ سنو آقا نے فرمایا یہ تمہارے نبی سے جلدی بولو ادھر تو بہت پہاڑ ہے نا اچھا پہاڑ جب تکتا تو دل نکلتا کیا جلدی بولو بڑے بڑے کارخانے والوں سے پہاڑ کو توڑتی دل نہیں اور دل نہیں تو یار کیسا مگر نبی کی بات جھوٹی بھی تو نہیں بولے جلدی بولے کہ نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے آسمان پھٹ کے بکھر سکتا زمین رزا رزا میں تبدیل ہو سکتی ہے مگر جو حسنین کے نانا نے کہہ دیا نوجوان وہ جھوٹا آقا نے فرمایا یہ اہد دل کی تختی پہ لکھ بس اے بچہ اے میٹے کدھر دیکھ بس اس پوری کائنا میں اٹھارہ ہزار مخلوق میں ایک تمہارے نبی کی واحد ذات ہے سنیں میری طرف خیال لگ ایک تمہارے نبی کی واحد ذات ہے کہ جز سے دل والے بھی پیار کرتے ہیں اور جن کے دل نہیں ہے وہ بھی میرے آپ کے نبی سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ماہ حصات میرے نبی کہ جس سے دل والے بھی پیار کرتے ہیں اور جس کے دل نہیں ہے وہ بھی پیار کرتے اچھ ایک بات یاد آت سنیں شہر نبی میرے کریم آقا کا شہر حدود مدینہ میں ایک باز نے ایک چلیہ کا بچہ اٹھا پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں بیچین تو نہیں آپ لوگ تھوڑا سا مسکرا کے بول دیں یا رسول اللہ کبھی نہ میری عادت ہے اندر سے چاہتا ہوں کبھی بوجھ نہیں بننا چاہیے میں بوجھ تو نہیں بننا اچھا لگنا آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ آپ جا کے سونا تو ہیں نہیں آپ ظاہر سی بات سہری کرنی ہے اور سہری کے بعد میں پھر نماز فضر ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو سونا مجھے سفر کرنا ہے بولیں شہر مدینہ میں باز سمجھتے ادھر باز باز نے چلیا کا بچہ اٹھایا کیا اٹھایا چلیا کا بچہ اور وہ آپ جانتے نا باز کی فطرت ہے جب وہ چلیا کے بچے اٹھا کر چلتا تو وہ مدینہ ہے مدینہ کی حد ہے مدینہ کی حد ہے اور حدود مدینہ سے اس باز نے چلیا کا بچہ اٹھایا اور اٹھا کے لے کے چلا سنیں میرے آقا کا شہر میرے آقا کا سونا مدینہ حدود مدینہ میں باز نے چلیا کے بچے کو اٹھایا اور لے کے چلا اپنے نوجوان ساتھیوں اللہ آپ کو سلامت رکھے رات کے سوہ دو بجے ہیں اور اس وقت آپ کے چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں اللہ آپ کو ترقیوں سے نوازے مولا آپ کے جائز کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے ایک بات بتاؤ ایمان ناری سے جب باز کسی دوڑتی ہے نا مگر یہ مدینہ ہے میرے آقا گاؤں ہیں باز چڑھیا کا بچہ لے چلا اپنے گھر کی طرف اور چڑھیا چلی میرے نبی کے در کی طرف کہا چلی نبی کے در کی طرف باز چڑھیا کا بچہ لے کے چلا اپنے گھر کی طرف اور چڑھیا نے آج پیچھا میں کیا چڑھیا چلی میرے نبی کے در کی طرف جیسے آقا کے در کی طرف چلی نبی کی بارگا میں میں ایک بات آپ کو بتائی تھی کس سے مانگ رہی یہ ضعیفہ نے کس سے مانگ نبی سے اب دیکھیں انسان ہی نہیں اللہ نے پرندوں کے دل میں بنا توجہ ہے زہرہ کے بابا کا پیار ڈال دیا ہے اللہ قسم حسنین کے نانا کی محبت بھر دی ہے پرندہ ہے بے شعور ہوتا صحیح مگر دیکھو بے شعور کو بھی شعور ہے یہ حسنین کے نانا اور اور پرندوں کو بھی پتا ہے جو اس دروار میں جاتا وہ کبھی خالی بولے بول کے دکھائیں کبھی خالی لوٹ کر نہیں آتا پاس چڑیا کا بچہ لے کے چلا اپنے گھر کی طرف چڑیا چلی میرے نبی کے بول دیں بول دیں نبی کے تر کی طرف اور نبی کی بارگاہ میں جا زبان میں بول گئی ہے میرے آقا کی وہ ذات ہے کہ پوری کائنات جو بھی سب کی بولی کو جانتے نبی کے صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چلیا کیا فریاد لے کے آئی ہے آقا آپ کی بارگاہ میں آئی ہے آخری بات سن لیں اختتامی جملے اختصار کے ساتھ ارز کرنے لگاؤں محبت کے ساتھ جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ آج یہ بات پوری کر دیں کہ ختم کر دیں پوری کر دیں یہ چھوڑ دیں آج ہاتھ اٹھا کے بتائیں پوری کر دیں نا اللہ آپ سلام ترک جی لگا کے بول رسول اللہ بس آخری بات انشاءاللہ نبی کی بارکہ میں جا کے چھوڑیا چہ چہا رہی ہے نبی کی بارکہ میں جا کے چھوڑیا لوٹ پوٹ نبی کے اصحاب نبی کے صحاب ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ چھوڑیا کیا کہہ رہی ہے میرے آقا نے فرما یا میرے غلام یہ چھوڑیا اپنی بھانشا میں اپنی بولتی میں اپنی زبان میں ایک فریاد لے کے آئی ہے آکے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے گھر سے میرے بچے کو ایک باز نے اٹھا لیا آقا میں آپ کی بارکہ میں اس لیے آئی ہوں اس باز سے میرا بچہ مجھے واپس دلا دلا تھنڈے ذہن سے سوچیں بے شعور کو شعور ہے توجہ ہے بے شعور کو اتنا شعور ہے کہ حسنین کے نانا کا دربار ایسا ہے جہاں سے کوئی خالی لوگ فتح لگا رہے ہیں سو یہ ساواج نبی سے مانگنا شرک ہے نبی سے مانگنا بدت ہے میں نے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بے تمہارا ہے بولو یہ دل بے تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے یا رسول اللہ یہ دل بے تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے شڑیا نبی کی بارکہ میں عرض کر دی ہے یا رسول اللہ اس بات سے میرا بچہ مجھے واپس دلا دو اب اپنے نبی کی پاور اپنے نبی کا کمال اپنے نبی کی خوبی سنو اپنے نبی کی رفعت و بلندی کے مقام کو سمجھو میرے آقا نے حکم دیا او سبا سبا کسی کسی حکم دیا حوا کو او حوا بڑے پیار کا جملہ دینے لگا او حوا جا اس بات سے جا کے کہہ دینا کہ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے تجھے محمد عربی نے بلایا ہے میرے نبی کا حکم لے کے سبا پہنچی سنے 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 لادرو سنو بعض کی فطرت ہے کھا لینا کیا ہے کھا لینا مگر آج کھا نہیں ہے صاحب چڑھیا کے بچے کی باز حفاظت کر رہا کیا کر رہا ہے بدل کے حالات حفاظت کرنے لگا جیسے میرے نبی نے کہا باز چل توجہ ہے چل حسنین کے نانا نے بلایا چل آمنہ کے چاند نے بلایا ہے باز چڑھیا کا بچہ لے کے نا میرے نبی کے دروار باز سنیں نوجوانوں سنیں میرے آقا نے فرمایا باز تری فطرت ہے کھا لینا تری فطرت ہے کھا لینا مگر ذرا یہ بتا کھایا کیوں نہیں کہا یار کچھ باتیں اشارہ میں پیار میں بول دیا آقا نے فرمایا تیری فطرت ہے کھا لینا مگر ذرا یہ بتا کھایا کیوں نہیں کھایا کیوں نہیں سنے تسلیمیں تھنڈے دل سے سنے کھایا کیوں نہیں آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے جو بچے اٹھائیں ان کا انداز الگ تھا مگر جب یہ بچہ اٹھایا نا اس کا انداز الگ تھا آقا کے لبوں پہ مسکراہت میرے آقا نے فرمایا ذرا انداز بھی بتا دے سبحان اللہ ذرا انداز بھی بتا دے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ جب میں نے یہ بچہ اٹھایا نا آج سے پہلے جو بچے اٹھائے تو ان کی ماں میرا پیچھا کرتی تھی پیچھے دوڑتی تھی مگر یا رسول اللہ جب میں نے یہ بچہ اٹھایا نا تو میں نے اڑتے اڑتے پلٹ کر ریکھا کہ اس کی ماں میرا پیچھا نہیں کر رہی ہے میرے پیچھے نہیں دوڑ رہی ہے توجہ ہے بہت پیار کا جملہ دینے لگا ہوں آقا کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے آقا میں نے پلٹ کے دیکھا مل کے دیکھا کہ اس کی ماں کس طرف جا رہی ہے میرا پیچھا نہیں کر رہی ہے نبی کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے یا رسول اللہ جب میں نے مل کے دیکھا جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو چلیا چلیا نے میرا پیچھا نہیں کیا بلکہ اس دربار میں جا رہی ہے جس دربار سے کوئی غالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے بھان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت افتیار مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سنیں سنیں بس بات ختم ہے کیا کہا کیا کہا بازنے میں نے پلٹ کے دیکھا چلیا اس دربار میں جا رہی ہے کہ جس دربار سے کوئی خالی بول دو بلند آواز سے جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے آقا تو میں نے سوچا اس دربار میں جا رہی ہے بچہ تو مجھے واپس کرنا ہی پڑے گا کرنا ہی پڑے گا آقا کے لبوں پہ مسکرات سرکار کے دات مبارک نظر آئے میرے آقا نے مسکراتے مسکراتے فرمایا او میرے غلاموں اپنے اصحاب کو حکم دیا باز نے بڑی محنت کی ہے ایک گوشت کا ٹکڑا لاؤ ایک گوشت کا ٹکڑا لاؤ باز کی محنت باز کی محنت گوشت کا ٹکڑا دے دو اور چڑیا کا بچہ ارے بول دو یا چڑیا کا بچہ چڑیا کو دے دو منگتا خالی ہاتھ نہ لو دے اور کتنی ملی خیلات نہ بوچو بولو منگتا خالی ہاتھ نہ لو دے کتنی ملی خیلات نہ بوچو ان کا کرم پہ ان کا کرم ہے اور ان کے کرم کے بات نہ بوچو بولو 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 ان کا کرم بھی ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ بوچو ان کا کرم بھی ہے ان کا کرم ہے ان کے کرم کے بات نہ بوچو اللہ کی بار کا ہمیں دعا ہے کہ رب کریم جو میں نے کہا آپ نے سنا اللہ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیر بتا فرمائے بلہ حادی بشریت کوئی خامی کوئی لغدش ہوگئی بات